ممتاز حسن کی یاد داشتوں کے بعد ایک واقعہ کتاب نقوش قائد عظم سے پیش ہے جو قائد عظم نے خود سنایا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک بڑے سیٹھ کے ہاں مہمان تھا صبح کو رخصت کے وقت میں نے بڑھے ملازم کو کچھ نقدی دینا چاہی تو بڑھے نے واپس کر دی میں نے اس خیال سے کہ بڑے آدمی کا ملازم ہے شاید اس رقم کو اپنی پوزیشن سے کم سمجھتا ہو رقم کو دگنا کر دیا لیکن اس نے پھر واپس کر دی انکار کی وجہ پوچھی تو بڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے رکت انگیز لہجے میں کہا قائد عظم صاحب آپ مجھے روپے دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میرا بال بال آپ کے کام پر خوش ہے جو آپ قوم کے لئے کر رہے ہیں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری باقی عمر آپ کو بخش دے تاکہ جو کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسے پورا کر سکے میں تو خود اپنی جمع پونجی میں سے کچھ چندہ مسلم لیگ کو دے چکا ہوں قائد عظم کہتے ہیں یہ سن کر میں بہت متاثر ہوا ہمیں تو ایسے ہی کارکن درکار تھے جو پاکستان کے لئے قربانی دے سکے ہیں